موسیقی اب میں آپ کے ساتھ مین لگن کے لیے ورش دو ہزار بائیس کے لیے کیا بھوشش فرل ہوگا مین لگن کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں پر انتوہ آپ کا مین لگن ہے یعنی اس کو جانے سمجھنے کے لیے کیا کریں اپنا جنو کا سمجھ تاریخ ورشہ استان اور مہینہ پوری سوچنا جوتی سے جڑے کسی اگار اکرام میں فیڈ کر دیں یعنی بیچ کے کھانے میں اوپر مین اتوہ پائیسز یا بارہ نمبر چھپ ہے تو آپ کی بات ہو رہی ہے انتہ ان میں سے آپ کا کوئی نام کا اکشل ہے تو بھی بات ہو رہی ہے کیا ہے نام کا اکشل دی دو تھا گیا یا دے دو چا چی ورش دو ہزار بائیس سبی کے لیے جیون کی دشا دشا بدلنے والا بہت پوراں ورش ہونے جا رہا ہے اس کا کارن ہے اپریل مہا میں ہونے والے بارے اپریل سے انتیس اپریل کے بیچ تین دھیمی کتی سے چلنے والے گرہوں راہو برشپتی شنی کا راشی پریورتن ہونا تینوں کارمی گرہیں ایسا پریورتن لگ بہت ایک سو وشی دو سو وش پوراں ہوا ہوگا یا آنے والے ایک سو اسی وش کے اپرانت ہوگا کسی وقت کی جیون میں یہ پریورتن پہلا اور انتیم بار ہو رہا ہے بارے اپریل کو راہو برشپ سے میش راشی میں پریویش کریں گے کیتو بھی برشپ سے طولہ میں تحت دونوں اسی راشی میں پریویش کرتے رہیں چلتے رہیں اپنی اپنی راشی میں ورش کے انتے تیرے اپریل کو دیو گروہ برشپتی کم سے مین راشی میں پریویش کریں گے اس کے اپرانت پورے ورش میں مین راشی میں چلتے رہیں گے جو ان کی اپنی راشی ہے 29 اپریل کو اسور غریشانی اپنی مکر راشی سے اپنی دوسری راشی کم میں پر بیش کریں گے 12 جولائی تک یہیں پہ بھرمن کرتے رہیں گے 12 جولائی کے اپنا دوبارہ وقری ہو کے مکر راشی میں آئیں گے پرنتو جب یہ وقری ہو کے مکر راشی میں آئیں گے تو دیو گروہ بھرسپتی پر ان کی درشتی پڑتی رہے گی اور ان کے شک پرواب کو کم کریں گے جب یہ کم میں چل رہے ہوں گے 29 اپریل سے لے کے اور 12 جولائی کے بیج میں اس سمیں ان کی آتا دی کرور درشتی راہو پہ پڑے گی جو کی تانڈب والا سمیں ہو سکتا ہے ورش میں کچھ گرہن بھی پڑھ رہے ہیں پہلی مئی کو سوریہ گرہن اور سولے مئی کو چندر گرہن پچیس اکٹوبر کو سوریہ گرہن اور آٹھ نومبر کو چندر گرہن مین لگن کے لئے سب سے پہلے سواستے کی بات کریں ورش میں ایک سے تیرہ پرہل تک دیو گروہ بھرسپتی کا دواتش بہو میں بھرمڈ رہنے سے سواستے میں تھوڑی تھکان اداسی انتہ کام نہیں کرنے کا من اپنے دیش میں یہ ہوگا پرنٹو یادی ویدیش میں تو شمیر شب رہے گا اس سمیں میں پیٹ کے اوپر بجن بڑھنا جرور سے زیادہ نیند کام سے من چورانا اور نراشہ جانے کارنوں سے مانسک تناب ہونا سنبھر ہوگا ویٹامن بی کمپلیکسی کمی ہو سکتی ہے 29 اپریل سے 12 جولائی کے مددے ویٹامن ڈی کی کمی ہونے کے یوگ ہیں مین لگن میں لگنے بسپتی ہونے سے کلسٹرول 12 جولائی کے اوپرانت کلسٹرول بڑھنے جیادہ سواستے جیادہ گھی مکھنے یا ماسار کے روچے ہونے سے وجن بڑھنے کے سنکیت ہوا کرتے ہیں اس لئے گھٹنوں اور پیٹ اور اتدک سوشتی کے سنکیت مل رہے ہیں 29 اپریل سے 12 جولائی کے مددے سواستے پر نینتر میں رکھتے ہوئے اس کا لعب اٹھاتے ہوئے یوگ ویعیام انشاری رکریہ کر کے بھویشے تو بجن کو نینتر میں لائے جا سکتا ہے 12 جولائی سے 31 دسمبر کے مددہ یا بھی دیوگرو بھرسپتی لگن میں بھرمان کریں گے جنٹو شنی کے دشتی میں ہونے سے شریر میں جتنے ہی بھی ویٹامین ہیں پیششکر ویٹامین بی اور ڈی ان میں استھرتہ دیکھنے میں آسکتی ہے تھوڑا جوڑوں کے درد ہڈیوں کی سمجھ سیاں کلیسٹرول سے جوڑی سمجھ سیاں وزن سے جوڑی سمجھ سیاں انواشری روگو جہونیاری سمجھ سے ہیں پریشان کر سکتی ہیں ساٹھ ورس سے زیادہ کی آئیو ہونے پر سمجھ سیاں تھوڑی زیادہ پریشان کر سکتی ہیں بھاگے کے سوامی منگل دیوٹیے بھاو کے سوامی بھی ہیں حتیٰ تھوڑا شوب پر بھاپ دیئے ہوئے ہیں مارک بھی ہیں اور شوب پر بھاپ بھی دیتے ہیں اس کاران رکھ چاپ مارس پیشیوں سے جوڑی سمجھ سیاں یورک ایسیڈ پروسٹیٹ سے جوڑی سمجھ سیاں یہ آنکھوں میں جلن ہونا ایسیڈیٹی ہونا اتیادی یہ ہو سکتا ہے کچھ تاریخیں جن میں آپ کو اس گھرہ سے ہونے والی سمجھ سیاں پر دھیان دینا پڑے گا وہ اس پرکار آٹھ اپریل سے سترہ مئی میں ایسیڈیٹی پیرہم بھوچ پیٹ میں در اپینڈکس ستیاتی کی سمجھ سیاں اور پیٹ اور کندوں کی مارس پیچی میں درد ہونا ہو سکتا ہے سترہ کتوبر سے تیرہ نمبر کے مدیہ ہردی روگیوں وشیش شک سے ساپدان رہنا پڑے گا یدی ساٹھ برسے زیادہ کیا یو ہے تو پندرہ جون سے پندرہ جولائی اور پندرہ کتوبر سے پندرہ نمبر اور پندرہ جنم سے پندرہ فر بھی کے مدیہ ہڈیوں کے سمجھ سیاں ہردے روگیوں وشیش شک سے ساپدان رہنا ہوگا اسی پرکار ایک مئی سولہ مئی ایک مئی اور سولہ مئی کو ہونے والے گرینڈ اور پچیس اکتوبر اور آٹھ مئنبر کو ہونے والے گرینڈ میں بھی ہردے روگیوں وشیش شک سے ساپدان رہنا ہوگا جاتر سمجھ سے لائف ٹائل لیٹیڈ ہیں یا جن کو بیوارییں چل لی ہیں ساٹھ ور سے اوپر کے لوگ انتہ ساداران روپ سے پرید گرہاں کو آپ نیانتر میں لائف ٹائل امپروو کر کے لاسکتے ہیں کچھ اور بھی تاریخیں جن میں آپ کو سابدان رہنا ہوگا جیسے پانچ سے بارے جنبری تیس ستمبر سے پانچ نمبر کے مدیہ شکر جنیت لوگوں جیسے مدومے کٹنی کٹنی میں پتری ہارمونز تھائرائیڈ بیک اور کندوں کی اور کندوں کی تکلیب شریر میں آتا ہے نربلتہ محسوس کرنا مرتو بھائے کو محسوس کرنا اتیادی سمبب ہوتا ہے مہیرہوں کو آسٹو پروسس جیسے ہڈی کے سمجھے ہو جاتی ہیں اسی پرکار انیس جنب سے کس پرگیمتے درگٹنا ہڈیوں میں چھوٹ لگنا ویٹامن ڈی کی اچانک کمی ہونا ویٹامن ڈی کی کمی ہونا گھر بطیم اس طرح وشیش کور کے آتیادی سابدانی سے انیس جنب سے کس پرگیمتے سمجھے کو نکالنا ہوگا اس پیریڈ میں کیٹریکٹ ترتبہ بائیں نیتر اور بائیں پیر کی سمجھے بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے چھبیس مارس سے چوبیس پرگیمتے لیبر بیٹامن ڈی کی کمپلکس خراب ہونا پیٹ احتوار کینسری تیادی کی سمجھے جو لوگ جوج رہے اور ان کے لیے تھوڑی سمجھے سمجھے سکتا بیشیش کر کے مارچ مارچ کا پہلا سفتہ اس سمجھے بیٹامن ڈی کی کمی بہت ہو سکتا کلیسول بڑھ سکتا ہے جیون کا نیمہتو پورن شہتر ہے دھرم کن بھاگیا اور شکشہ بس دو جار بائیس میں کرم کا گرہ یا پرسپتی دو آدش بہو میں ہے اور شنی کی درشتی میں ہے کرم کا گرہ پرسپتی لگن اور دو آدش میں بہو میں رہے گا یا شنی کی درشتی میں رہے گا اتا بھاگیا کو پر نربر رہنا آپ کو پڑھ سکتا ہے تو بھاگیا اگر اگر کیسا ہے کرم کا گرہ نربل رہے ہیں بھاگیا کے اوپر نربل رہنا پڑ سکتا ہے تو آپ کے بھاگیا گرہ کیسا ہے آپ کا بھاگیا گرہ 31 دسمبر 2011 یعنی پہلی جنوی سے 7 اپریال کے مدیا عدید اک پرابل ہے 8 اپریال سے 17 ماہ میں بھاگیا ویدیش میں پرابل ہے 18 ماہ سے 16 اکتوبر میں بھاگیا پرابل ہے 14 نمبر سے 31 دسمبر میں بھاگیا پرابل ہے 17 اکتوبر سے 13 نمبر میں 22 کارنو سے بھاگیا پوجا پان کرم کانڈی تیادی میں آپ کا من کم لگنے یوگ ہے اس پرکار ہم دیکھتے ہیں پورا برش بھاگیا کا سوامی منگل آپ کے شاہدہ کر رہا ہے کیونکہ یہ گھرین یہ دھن کا بھی سوامی ہے تو بھاگیا پوجہ پرات کرم دھارمی سلو کی آترہ بھکتی درگا گائیتری بکلا مکیہ شریفیدیا تتا ہنوان کی انی سبی روپوں کی پوجنا کرنے میں آپ کا من لگا رہے گا کیونکہ دھن کا بھی سوامی ہے تو دھن اور بھاگیا دونوں چمکتے ہیں اس کے سنکیت تھوڑے شب مل رہے ہیں شکشہ کی بات کرنا تو دیو گروہ بھرسپتی بودھ اور منگل سے جڑے شکشہ کے شیطروں میں سفرتہ دیکھنا کو نجر آ رہی ہے پہلی جنب سے تیرہ اپریال کے بیچ ویدیش میں شکشہ کے ادھک سفرتہ کے یوگ مل رہے ہیں تیسا تیرہ اپریال سے بارہ جولائے میں شکشہ میں آپ کے سبجیکٹ یا نوازتان کے پریورتن کے یوگ بن رہے ہیں بارہ جولائے سے اکتیس دسمبر کے بدھیا شکشہ میں مند کم لگنا فوکس کم ہونا انشاشین کم ہونا پڑھائی سے جڑے پروندن کو پروندن کے قارن پڑھائی کے راستے میں تھوڑی بادہ ہیں آپ کو آ سکتی ہیں دیو گروہ بھرسپتی سے جڑے جو شیطر ہیں جو پڑھائی ہیں جیسے ایکنومکس یہ بینکی گانون ہوتل بھی اپسہ ہے سونا پیدل کی پڑھائی ان سے جڑی شکشہ منیجمنٹ کا چکتسہ فیجیو تھرپی فارمیسی کیمیکلس انجنین الیکٹرونک انجنین فورسٹ سے جڑی جو پڑھائی ہے اگری کل سے جڑی پڑھائی ہیں سبی بھی تھوڑا شکشہ کا سطرہ اور پارینام جیدہ تر شب رہنے کے سنکیت ہیں اور یہ سنکیت اور پربل ہو سکتے ہیں یاد یہ آپ دیکھ بھرسپتی کو ٹھیک سے اپنے نینتر میں لاسکیں اور ست سے شب پارینام رہیں گے اور اور پربل ہو سکتے ہیں آپ کے پارینام یاد یہ آپ دیکھ بھرسپتی کو ٹھیک سے اپنے نینتر میں لاسکیں ان کو ٹھیک سے ہنڈل کر سکتے ہیں ان کے اپائے کر کے دیو گروہ بھرسپتی کا اپائے کریں اور دیو گروہ بھرسپتی کو ماسہار مدیپان ستمہاکو اتیادی سے آتیدک نفرت کرتے ہیں حتیٰ دھرم کرن شرک شاہ بھاکے ان سبھی شیطروں میں ان کا اپیوک کرنا آپ کے بھاگیا کو آپ کے قسمت کو ہانی دے سکتا آپ کے کارپ کو گرا سکتا ہے نوکری بھی اپسائے اور آپ کے کاری شیطر میں کیا اثر آ رہے ہیں اس برس یہ دیکھیں دیو گروہ بھرسپتی دشمیش اور لگنیش ہونے سے یادی نوکری اور بیپار کی طول نہ کریں تو نوکری میں یہ گھرہ تھوڑا دکھ سفلتا دے پائے گا وشیش کر کے یادی آپ کی نوکری ستھائی ہے سرکائی لے نوکری ہے یا لمبے سمیں سے آپ ایک نوکری جڑے ہیں کیونکہ دیو گروہ بھرسپتی کی ستھی نربلوں سے آپ کو تھوڑی محنت زیادہ کرنے پڑے گی پرانتو زیادہ یوگ ہانی کا نہیں ہوگی ادھک محنت قسم ایک دنب سے تیرہ پریل تک ہے تیرہ پریل سے بارے جولائی کے مدیہ بھرسپتی کی ستھی عدیتی کتب ہونے سے گرہ ستھی اچھیوں کی پرموشن منوانچی ستھانانتن کا دھنلاب ستھانانتن اور دھنلاب آپ کے ستھر کا اٹھنا سب کو سمبھو ہوگا اس کے اپرانت بارہ جولائی سے لے کے اکتیس دسمبر کے مدیہ رسپتی شنی کی درستی میں ہونے سے بار بار نوکری میں آپ کے پرموشن میں آپ کے مان سمان میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے منتو گیان کا گرہ شب ہونے سے یدی آپ سومتہ بنائے رکھتے ہیں اور بھرسپتی جو ہیں سومیہ گرہیں اور منگل اتیادی جو ہے یہ بھی تھوڑا سا دھرم سے جڑے ہیں آپ رہے کو شب بنائے رکھتے ہیں سومیتہ کا بنائے رکھتے ہیں انشاشن کا پالن کرتے ہیں اور نوکری کے لئے پیرہ پکرہ اتیادی ڈال کے رکھتے ہیں سور نمشکاریوگ ویشن شاہستنام آدھی تیردے سوتروں کا جاب کرتے ہیں تو بارہ جورائی سے اکتیس دسمبر کا سمیں بھی یہاں پہ آرام سے نکال لیں گے اب جدی بیپار کی بات کریں تو دشویش بھرسپتی کا دو آدش بہو میں ہونا ایک جنرے سے تیرہ پرہل کے مددیا خرچے زیادہ اور زیادہ ٹیکس بیواغ ہوں دوارہ ڈیمانڈ انشونس اتیادی کی ڈیمانڈ کئی پرکار کے انیے خرچہ اینویسٹمنٹ ہونا سمبب ہے پر انتو بیپار ہے تو یہ سمیں بہت اچھا پرتیت نہیں ہو رہا ہے اس کے اپران تیرہ پرہل سے بارہ جولائی کے مددیا بیپار ہے تو یہ سمیں بھرسپتی اتب ہے لمبا سمیں نہیں ہے اس سمیں آپ کا بیپار اتدک شب رہے گا نئی پارٹنرشپ کرتے ہیں دھن کو بچا سکتے ہیں کام کو بڑھا سکتے ہیں چونکہ بارہ جولائی کے بات سمیں اتنا شب نہیں ہے اس لئے کرج لے کے کام کو نہ بڑھائیں آپ کو جو لاب ہوتا ہے اسی لاب کو آپ انویسٹ کریں بارہ جولائی سے انویسٹ کریں اور یہ جو لاب کا سمیں جیسے میں نے رہا انتیس اپریل سے بارہ جولائی جو لاب ہوتا ہے اسی کو انویسٹ کریں کرجہ اتیادی نہ لیں بارہ جولائی سے اکتیس جسم کے مددیا میس منیجمنٹ یا ڈیمانڈنٹ سپلائی کی گڑھوڑ اور شیئر مارکٹ چھٹے میں اتیادی جو اتیادی میں فسنا اور ہوتل بیابسائے پروپٹی لوہا سیمنٹی تیادی کے شیطروں میں ثرتہ کم ہونے سے بیپار میں تناب رہ سکتے ہیں سازے داری میں تھوڑے تناب آ سکتے ہیں کوئی بھی جیون کا شیطر ہو سوا منگل کے شیطروں کو چھوڑ کر باقی میں بیپار میں تناب آ سکتے ہیں منگل کے شیطر میں یدی آپ بیپار کر رہے ہیں تو تناب اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جیون کا اگلا شیطر ہے ریم بیوا اور رشتے دو جار بائیس میں دیو گروہ پروسپتی کا برہمان ایک جنب سے تیرہ اپریل میں دو آدھش بہوڑ میں ہونے سے ویدیش میں بیوا کے یوگ مل رہے ہیں یا پہلے سے بیوایت ہیں تو ویدیش جا سکتے ہیں تیرہ اپریل سے بارے جولائی کے بیچ اچھے بیوا کے یوگ بننے ہیں بارے جولائی اور اکتیس دسمبر کے بیچ بیوا کے یوگ تو آئیں گے تو تو انشچے کے استیتی بنے رہے گی اس کاراں نینڈے لینے میں تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے اب کچھ تاریخ اور کچھ دن ایسے ہیں آپ کے بیوا کے جو سنیوگ جن میں اچھے بننے وہ اس پرکار ہیں ایک جنب سے چھے مار سات مار سے چوبیس اپریل ویدیش میں پچیس مار سے آٹھ اپریل اپنی برادری میں نو اپریل سے چوبیس اپریل آپ کے پریبار کے قانون رشتہ ہونا یا آپ کا کہیں پر پریم سمندوں کا بننا چوبیس اپریل سے دو جولائی بیوا کے رشتوں کے پربل یوگ یہ یوگ لگوک اکتیس جولائی تک چل رہا ہے اس کے پراتے ایک اگست سے بیس اگست میں بھی ویدیش میں بیوا کا یوگ بنتا ہے اکیس اگست سے چھبیس اکتوبر میں بیوا کا پربل یوگ رہے گا بیوا ہے تو ستائیس اکتوبر سے تیرہ نومبر نومبر میں بیدیش میں بیوا کا یوگ بنا ہوا ہے چودہ نومبر سے تین دسمبر کے بیچ گرہیں گرہ اوں کے آشعبات پتروں کے آشعبات ہونے سے بھاگش آلی صحبہ ہوگا بھاگش آلی صحبہ ہوگا اتتم kriey یوگ بن رہا ہے چودہ نومبر سے تین دسمبر کے بیچ کی بات ہو رہی ہے اس میں پتر آشعبات گرہ آشعبات اور بھاگے سالی سمجھونے سے تو تم بھی آئیوں بن رہا ہے چار دسمبر سے اکتیس دسمبر کے بیٹ بھی بھی آئی تو شب سمجھے اب کچھ تاریخ ایسی جس میں بیوہ کرنا سمبب نہیں ہوگا کیونکہ سراتن دھر میں شکر ایم گروہ کا است ہونا جسے تارہ ڈوبنا بولتے ہیں اس میں سبھی شب سنسکار ورجی ہو جاتے ہیں جیسے شادی بیوہ سگائی مونڈن گھرہ پر بیش گھرہ آرم کرنا بیوہ بہن کا خریدنا نئے بیوہ پار کا آرم کرنا یگیوں پہ بھی اتیادی وہ تاریخیں اس پرکارے جس میں سب کو برجید ہے پانسے بھارے جنبی چوبیس پر جنبی چھے مارت اور تیس ستمبر سے پانچ نومبر مین لگن کے لئے کچھ سمیں ایسے جس میں مانگلی پروہاب سے بھی سمجھ سے آ سکتی ہے مانگلی پروہاب کا جو سمیں اس پرکار ہے آٹھ اپنے ستائی جن اور ستر اکتوبر سے تیرہ نومبر مین لگن بھی بیوہ سے جوڑا گرہ بھوتا ہے کچھ سمیں ایسے ہیں کہ ان سمیں دنوں میں گرہ ندیر بھل ہیں اس میں تھوڑا آپ کو یادی آپ مانگلی کہیں یا پریم سمند آپ کے چل رہے ہیں یا ساڑ ستیہ انیہ کارنوی جیمن ساتھی کے ساتھ تناب چل رہے ہیں تو بیوہ سے بھد سے جوڑے نرمل تاریخیں اسے ہیں جن میں آپ کو سامدھان لینا ہوا انیس مارچ سے پندر اپریل تین مئی سے اکتیس مئی پانچ جولائی سے انہتیس جولائی سترہ ستمبر سے تیس ستمبر اور بیس اکتوبر سے دو دسمبر ان تاریخ انہی تاریخوں میں آپ کے ماتا پتہ اتواہ کارشتل پر یا ساجداری اتیادی میں رشتے بھی کھو سکتے ہیں نرمل ہو سکتے ہیں پندرہ بھروی سے پندرہ مارچ پندرہ جون سے پندرہ جولائی اور پندرہ اکتوبر سے پندرہ نمبر کے مدیہ بھی آپ کے ماتا پتہ یا کارشتل پر نرمل ہو سکتے ہیں اب مین لگنے کے لیے کیا مہتر پرون پاہیں جن سے آپ کے جیبن کے سبھی شیطر پرابل بنے رہے ہیں تو یہ دھیان رکھیں پرسپتی ساتوی گرہیں ایشور کے سلاکار ہیں اتا ماسار مدیپان مچھلی اس پرکار کے بھوجن سے آپ کو دوری رکھنی اوشک ہوگی دھن کے سوامی منگلے جن کے عشت بھکتی درگا کے سبی پارٹ یا بھی اوشک ہوگا یہ بھگوان منگلہ اور حنوان سے جڑا ہوا ہے اس لیے ماسار مدیان پانی تیادی سے بچنا ورس دو ہزار بائیس میں اتدی کا اوشک ہوگا مین لگن میں مونگا پیلا پکھراجر موتی کوئی بھی تینوں ہی رتن آپ کی نوکری اور سرکاری اتفاق غیر سرکاری نوکری میں اس میں لاپ دے سکتے ہیں کوئی بھی بیپار ہو اس کے لیے مونگا پیلا پکھراج اور پنہ لاپ کاری رہ سکتے ہیں یا آپ کے ساڑھے ساتھ اتیادی چلی ہے یا آپ کا لوہ سیمنٹ ہارڈوئر پروپٹی کرائے کا یا کوئلے یا بٹی کے تیل کا پیٹرولی اتیادی کا شیطر ہے تو آپ مونگا پیلا پکھراج اور موتی کے ساتھ میں تین سے ساڑھے تین رتی کا نیلم بھی دھارن کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو موتی کے بینا کر سکتے ہیں پھر تو مونگا پیلا پکھراج اور نیلم دھارن کر سکتے ہیں ایک سے تیرہ پلال کے مدیہ گرو بیج منتر اتفا گرو گایتری منتر کا جاپ کرنا ساتھ میں منگل گرہ کے بیج منتر کا جاپ کرنا بھگتی درگا کے منتر کا جاپ کرنا پورے ورش کالی گائے کو بیشن کے روٹی کھلانا آپ کو سموچی دلاب دے پائے گا ایک جنوی سے بھارت جولائی کے مدیہ کسی کو بھی بینک کسی کو بھی کوئی بینک گارنٹی قانونی جمانت یا کوئی بڑا ادھار نہ دیں جیسا اچانک کی نوکری اچانک کی نوکری میں کوئی پرورتن نہ کریں سرکاری اتفا پرائیوٹ کوئی بھی نوکری ہو تو پندرہ جون سے پندرہ جولائی پندر اکتوبر سے پندرہ نومبر اور پندرہ افراد سے پندرہ مارس کے مدیہ نوکری میں آتے دی ایک سابدانی سے بیوار کریں نوکری سمیں نربل دور سے گھجٹے ہوگی جیدی گریہ ستی ہو دسہ بھی خراب چل رہی ہوگی تو دسہ نوکری چھوٹنے کے سنبھاونا بنتی ہے ان تاریخوں میں سورہ کو چل دینا ساتھ ویسے پہلے اور اور ساتھ ہی عادیت تیز سلطنہ مشنو شاہستان نام کا پاٹ کرنا سورہ نمشکاریوک آپ کے لیے اتے دی اقلاق کاریوک ہے ورش دو جار بائیس آپ کے لیے شب رہے دھنیواد نمشکار